موسیقی ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں آرمی چیف کی تائناتی میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کے اندر اب ہر شخص ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے تو میں آج اس پہ ویلا کرنا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی کوئی تاخیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دوسرا کیا نواز شریف اور فوج کے درمیان کوئی اختلاف ہے میاں نواز شریف صاحب کا اپنا کوئی امیدوار ہے جس کو وہ لانا چاہتے ہیں اور فوج کی طرف سے کیا کوئی دوسرا جنرل ہے جن کو وہ تائنات کرنا چاہتے ہیں اور کیا یہ بات درست ہے کہ میاں شاہد شریف صاحب اس سے دو طاقتوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں وہ کبھی میاں نواز شریف صاحب کو منواتے ہیں اور کبھی وہ فوج کی اعلی قیادت کو منواتے ہیں اور اس دوران وہ بالکل کبھی ادھر کبھی ادھر کی صورتیں حل کا شکار ہیں کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے اور تیسرا ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کی اپنی بھی ایک لسٹ ہے اور اپنے بھی انہوں نے تین لوگ دیے ہوئے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو سیلیٹ کر لیں تو میں کسی قسم کی کمپین نہیں کروں گا میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا تو کیا یہ بات بھی درست ہے یا نہیں ہے تو یہ سارے سوال جو ہے ہم آج کے وی لاک میں ان کا جواب دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی میں کوئی تاخیر نہیں ہو رہے کیونکہ پرسیجر کے مطابق یہ جو سمری ہے یہ اٹھارہ نومبر سے لے کے بیس نومبر کے درمیان ہی انیشیٹ ہونی تھی اور اس بار بھی یہ اٹھارہ نومبر سے بیس نومبر کے درمیان کسی بھی وقت ایک سمری افواج پاکستان کی طرف سے وزارت دفاع کو موصول ہو جائے گی اور وزارت دفاع اس کے اوپر فوری طور پر عمل کر کے نئے آرمی چیف کو تائنات کر رہے اس سے پہلے یہ جو اٹھارہ نومبر اور بیس نومبر کا جو ابھی فیز آئے اس سے پہلے خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ سعودی عرب کے ولی حید شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائیں گے اکیس تاریخ کو تو اس سے پہلے پہلے نئے آرمی چیف کا تائنات کروا کے ملاقات کروا دی جائے گی ولی حید کے ساتھ لیکن اب وہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے تو اس کی منسوخی کے بعد اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلے کو اٹھارہ اور بیس کے درمیان کسی وقت سیٹل کر لیا جائے اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا میاں نواشی صاحب اور افاج پاکستان کے درمیان کوئی اختلاف ہے یہ بات پارشلی ٹھیک ہے کیونکہ میاں نواشی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو سینئر موس جنرل ہے اس کو ایک خودکار سسٹم کے تحت آرمی چیف بنا دیا جائے تاکہ ایک نیا پریسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہو جائے اور وہ پریسیڈنٹ ہو کہ جو بھی سینئر ہوگا وہ آٹومیٹک خود بہود ایک خودکار نظام کے تحت وہ اگلا آرمی چیف تائنات ہو جائے کرے گا تاکہ یہ جو ایک قیاس ہے یا یہ جو کنفیوجن ہے اس سے ملک کو نکالا جا سکے آپ نے وہ بیان بھی سنا ہوگا جس میں میاں نواشی صاحب نے کہا تھا کہ جو سینئر موس ہوگا اسی کو آرمی چیف بنایا جائے گا میاں نواشی صاحب کی طرف سے بھی یہ بیان یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور مریم صاحبہ کی طرف سے بھی یہ بیان آپ نے سنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے مختلف لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ جو سینئر ہوگا اسے آرمی چیف بنا دیا جائے گا یہ آپ نے بات سنی ہوگے اب سوال یہ ہے کہ سینئر ہے کون تو سینئر جو ہیں وہ ہے لیفٹین جنرل آسم منیر صاحب یہ سب سے سینئر ہے اس وقت اور یہ نمبر ون پہ ہیں اس وقت لیکن عمران خان صاحب ان کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنہیں پرائیم میسٹر صاحب کے کہنے پہ ان کے عوضے سے ہٹایا گیا تھا لہذا عمران خان صاحب ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ آرمی چیف بن جاتے ہیں تو یہ انہیں سپیس نہیں دیں گے کیونکہ وہ سینئر ہیں تو انہیں آرمی چیف بنا دیا جائے اور عمران خان صاحب کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے میرٹ پہ فیصلہ ہونا چاہیے تو میرٹ تو یہی کہتا ہے کہ جو سینئر موشٹ ہو جو نمبر ون پہ ہو اسے اس عوضے پہ بٹھا دینا چاہیے انہیں یہ عوضہ دے دینا چاہیے تو سینئر موشٹ پہ ہم میرٹ پہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میاں نوازشی صاحب کی خواہش ہے کہ جو سینئر موشٹ ہے انہیں اس عوضے پر تائینات کر دیا جائے اب ایک اگلا سوال یہ بھی ہے کہ جنرل آسم منیر کے اندر پھر ایشو کیا ہے ایشو صرف دو دنوں کا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے 29 نومبر کو انہوں نے تائینات ہونا ہے 29 نومبر کو انہوں نے یہ چارج لینا لہذا دو دن کا پوشن ہے اگر تو 18 یا 20 تاریخ کو سمری آیاتی ہے تو آسم منیر صاحب آٹومیٹک اس میں نمبر ون ہوں گے لہذا ان کی تائیناتی کے چانسز ہیں لیکن اگر یہی سمری لیٹ ہو جاتی ہے اور یہ 27 تاریخ کو اگر سمری انیشیئٹ کی جاتی ہے اور ایک دن کے بعد نیا آرمی چیف تائینات کیا جاتا ہے تو آٹومیٹک آسم منیر صاحب جنرل آسم منیر صاحب اس سمری میں شامل نہیں ہوں گے پھر تو اب سب سے بڑا پرولم یہ آ رہا ہے کہ جو گومنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ جل سے جل سمری آ جائے تاکہ آسم منیر صاحب کو اگر جل تائینات کر دیا جائے تو پھر جو ان کی ریٹائرمنٹ کے دو دن ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے اور وہ آرمی چیف کی طور پہ بطور آرمی چیف وہ کام کر سکیں گے اب اگر ان کو یہ سپیس نہیں دی جاتی تو پھر 27 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے جس کے بعد ظاہر ہے ان کا امکان ختم ہو جائے گا اب آسم منیر صاحب کے بعد باقی پانس جنرلز بچتے ہیں جو اس دوڑ میں یا اس لائن میں موجود ہیں لیفٹن جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب نمبر ٹو پہ ہیں اور اگر آسم منیر صاحب اوپر سے اس دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر سب سے سینئر موز جو ہیں وہ ساہر شمشاد مرزا صاحب ہو جاتے ہیں اور ان پہ امران خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں اور ان کے بعد لیفٹن جنرل عظر عباس صاحب ہیں جنہوں نے جنرل راہیل شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا تھا اور یہ بڑی خاموشی سے اس سارے سینئریو کے اندر چھپ کر کے سائٹ پہ بیٹھے ہو ہیں یہ کسی قسم کی جو پاور پولٹکس ہے اس کے اندر کسی جگہ ان نظر نہیں آ رہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل عظر عباس صاحب کا نام کبھی کسی نے لیا ہی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے یہ بننا چاہتے ہیں ظاہر ہے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس لیول پہ آیا تو اسے پاکستان جیسی فوج کو کمانڈ کرنا چاہیے لیکن یہ سیاسی پولرائزیشن جو ہے یہ سیاسی جوڑ توڑا اس کا حصہ نہیں اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے کہ کیونکہ یہ جنرل راہیل شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو جنرل راہیل شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ان لوگوں ان کو ایک چیز کا اندازہ ہے کہ جنرل راہیل شریف صاحب کی تائناتی اس طرح ہوئی تھی کہ میاں نوازشی صاحب کو سب لوگوں نے اپروچ کیا تو اس دور میں جب جنرل کیانی صاحب ریٹائر ہو رہے تھے اور نئے آرمی چیف کی تائناتی ہونی تھی تو اس لسٹ کے اندر شامل جو پانچ لوگ تھے انہوں نے مختلف طریقوں سے میاں نوازشی صاحب کے ساتھ کانٹرٹ کیا تھا اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے کسی نہ کسی کی سفارش بھی آئی تھی لیکن جنرل راہیل شریف صاحب کی طرف سے کسی شخص نے کبھی میاں نوازشی صاحب کے ساتھ آفتہ نہیں کیا تھا اور یہی وہ پانچ تھا جس کی وجہ سے میاں نوازشی صاحب نے انہوں نے تائنات کیا تھا کہ یہ امبیشیس نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ کسی رنگ کسی طریقے سے کسی کو راضی کر کے یہ آرمی چیف بنے تو یہ واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے جنرل راہیل شریف صاحب کو اس وقت آرمی چیف تائنات کیا گیا تھا اور ازر آباز صاحب میاں نوازشی صاحب کی اس فطرت کو میاں نوازشی صاحب کی اس سینس سے واقف ہیں لہذا یہ کسی قسم کی اپروچ نہیں کر رہے لہذا ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے لیکن یہ جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب کے بعد یہ سب سے سینئر ہوں گے اس کے بعد جنرل نومان صاحب ہیں جو اس وقت انڈی ایو کے اندر ہیں اور جنرل نومان صاحب بھی بہت سینئر بھی ہیں اور سینسبل بھی ہیں اور یہ خاموش کام کرنے والے انسان ہیں ان کو بھی آپ نے کہیں بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اس کے بعد جنرل فیضہ میز صاحب ہیں جو ظاہرے پچھلے ایک سال سے بار بار ان کا نام پورے میڈیا میں آ رہا ہے تو ہم بھی ان کا نام لے رہے ہیں اور اس کے بعد جنرل آمر صاحب ہے جو اس وقت گجرانوالا کے کور کمانڈر ہے تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اس فیرس میں شامل ہیں تو انہی میں سے کسی ایک نے نیکسٹ آرمی چیف بننا ہے اب عمران خان صاحب کا ایشو کیا ہے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل آسم منیر کو آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے وہ پبلیکلی بھی کہتے ہیں اور ان کے دو سہباب اور ان کی پارٹی کے لوگ ٹویٹس بھی کرتے رہتے ہیں اور وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ پرائیویڈلی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ بنے تو ہمیں ان پر کانفیڈنس نہیں ہوگا اس لیے عمران خان صاحب یہ اپنا جو لانگ بار سے اس کو سلو کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ جب یہ سمری فلوٹ ہو اور اس میں اگر جنرل آسم منیر صاحب کا نام آئے تو یہ پھر آسم منیر صاحب کا نام لینا شروع کر دیں تاکہ وہ کنٹروورچل ہو جائیں اور انہیں پائنٹ کرتے ہوئے گورنمنٹ بھی اور فوج بھی کئی مرتبہ سوچے ایک اور جو چیز جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجب صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی کنٹروورسی چھوڑ کے نہ جائیں اور وہ چاہتے ہیں جب وہ سبق دوش ہوں تو ہر چیز سیٹل ہو جائے لہذا وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کوئی ایسا کارڈ ہو جن کو وہ بار 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 پر دوراتے رہیں اور اس کارڈ کی وجہ سے فوج کو نقصان ہو لہذا وہ درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ سارا سینیریو جو میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں سارا تو یہ یاد رکھئے گا کہ ٹھارہ نومبر اور بیس نومبر کے درمیان یہ سمری آئے گی اور اس سے فوج کی طرف سے کوشش ہے کہ پہلے تین یا چار نام آئیں لیکن جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ اس میں چھے کے چھے نام ہونے چاہیے تاکہ ان میں سے جو پرائم میسٹر کسی ایک کو سیلیٹ کر سکیں اور گورنمنٹ جو سرے دس یہ چاہتی ہے میانو آشی صاحب کی طرف سے کہ جنرل آسم منیٹ صاحب کو آرمی چیف بنا دیا جائے کیونکہ وہ سینئر موشٹ ہیں لہذا سینئر موشٹ کو میانو آشی صاحب نے تجربے سے سیکھا ہے کہ سینئر موشٹ کو اگر بنا دیا جائے تو معاملات ہو سکتے ہیں کوئی سیٹل ہو جائے لیکن جب ہم جنئر کسی کو بناتے ہیں یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے نمبر سے کسی جنرل کو یہ پوزیشن دی جاتی ہے تو اس سے زیادہ کرائیسز پیدا ہوتے ہیں تو میانو آشی صاحب کی آج تک میرا خیال یہ ہے کہ وہ جنرل آسم منیٹ صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ باقی جو فریقین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل آسم آرمی چیف نہ بنے تو باقی جو فیرست ہیں ان میں سے کسی ایک صاحب کو کسی ایک جنرل کو اس تائناتی کے لیے سریکٹ کر لیا جائے لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان آرمی کیونکہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے لہذا اس میں جو بھی لوگ اس فریقین میں شامل ہو جاتے ہیں وہ سارے ایکولی گوڈ ہوتے ہیں ان سب کا ادارے کے ساتھ بہت لائلٹی ہوتی ہے وہ کسی پولیٹیکل لائلٹی کی طرف نہیں جاتے ان میں سے لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جنرل اس پوزیشن پر آئے گا وہ پاکستان نیوٹرل ہی رہے گا اور یہ جو فیصلہ فوج نے کیا ہے کہ بیس سال تک ہم نے کسی قسم کی سیاسی مداخلت کا حصہ نہیں بننا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی طرح جنرل باجوہ صاحب کا جو سوچ ہے یا فوج کی جو فلسفی ہے اس کو کیری کریں گے وہ انسیسرلی کسی سیاسی اپرائزنگ میں کسی سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے لہذا جنرل کوئی بھی ہو آرمی چیف کوئی بھی ہو اس کا نہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا نہ اس گورمنٹ کو فائدہ ہوگا اس کا صرف اور صرف پاکستان کو فائدہ ہوگا